یہ قانون سازی سینئر سیاستدان نگران وزیراعظم کو مذہر نظر کی گئی ہے اور کیا یہ جو سیاسی قائدین وہاں بیٹھے ہیں دبائی میں یہ سیاستدان کو نگران وزیراعظم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں دی کامیاب ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ نواز شریف صاحب اس وقت ہی اس کالنگ ڈا شوٹس جو بھی ڈیسیئن لیں گے وہ میرے خیال میں سیونٹی پرسنٹ اس میں امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے بٹ آپ اس سارے پروسس کو کانٹروورشن ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی وزیراعظم بن جائے گا کیر ٹیکر اور وہ نیوٹرل ہوگا اور وہ کسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہوگا تو اس میں کوئی ایسا کوئی حرج نہیں ہو جائے گا کوئی ایسی آسمان نہیں گر پڑے گا بیسیکلی جو کام ہوتا ہے کیر ٹیکر پرائیم نیسٹر کا وہ تو ہوتا ہے پوسٹ آفیس کا کیر ٹیکر کیبنٹ کا ہوتا ہے پوسٹ آفیس کا کام لیکن اگر آپ ایک نیوٹرل آدمی لے آئیں گے جس کا سیاست سے اس سج یا کسی پارٹی سے let we put it this way کسی پارٹی سے اگر کوئی تعلق نہیں ہوگا تو جتنے آپ کے کنسرنز ریز ہوں گئے by the end of the day یعنی کہ الیکشنز والے دن وہ آپ کے کنسرنز جو ہیں اس کو منیمائز کر دے گا اور اس حد تک منیمائز کر دے گا کہ آپ کے الیکشنز جب بھی ہو سال بعد ہو اپریل 2024 میں ہو دو سال بعد ہو وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو منیمائز کر دے گا اور الیکشنز بن جائے گی تو اگر آپ insist کریں گے push کریں گے کہ جناب پیپلز پارٹی سے ہو یا نون لیگ سے ہو یا جی ای آئی سے ہو کسی پارٹی سے بھی ہو اس سے پھر آپ جو ہے ایک invitation دے رہے ہیں invite کر رہے ہیں your inviting trouble inviting trouble سے مراد یہ ہے کہ آپ criticism کو دعوت دے رہے ہیں آپ کیوں اس طرح کی کام کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آدمی آئے گا اس نے بیٹھ کے وہاں پہ سیکھنے کے لیے نہیں آرہا وہ لیکن the point is وہ سیکھا سکھایا ہوتا ہے کیونکہ اس کو چلانا ہوتا ہے اس نے خود کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے وہاں ایک elections کے بعد کوئی وزیر اعظم آئے اور وہ on job training لے that is something different لیکن caretaker setup میں اگر کوئی بندہ آئے گا تو اس نے پیچھے جو ابھی کی صورتحال ہے اس میں پیچھے کی جو ساری چیزیں ہیں اس کو continuity کے طور پہ اس کو لے کے آگے چل رہے تاکہ وہ جو gap آتا ہے بیچ میں 60 دن کا 90 دن کا but in this particular case still 6 مینے سال کا تو وہ continuity کا process جو ہے جاری رہے اور وہاں پہ وہ stalemate نہ ہو جائے وہ stalemate اس وقت تک نہ ہو جائے جب تک collection نہیں ہوتے so آپ نے اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی آئنسٹائن نہیں چاہیے آپ کو آپ کو ایسا بندہ چاہیے جو neutral ہو جو اس وقت کے وقت بھی جو time گزرے caretaker setup کا اس وقت بھی وہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کوئی بحیش نہ کر سکے کوئی concern بحیش نہ کر سکے اور election میں بھی کوئی اس میں کوئی انگلیا نہ اٹھا سکے میرا خیال ہے 14 دن کے بعد اگر صدر دستخط نہیں کرتے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا لیکن 14 دن اس گورنمنٹ کے پاس رہے نہیں تقریباً 12 کے آس پاس کے دن ہیں اگر maximum بھی اس کو لے کر جائیں دوسری طرف اگست کے مہینے میں اس حکومت کے جانے کے بعد you know when the cat is away تو کیا ہوتا ہے do you see any possibilities کہ وہ bill challenge ہو سکتا ہے صدر دستخط نہ کریں اور وہ ترامیم جو یہ حکومت اپنے طور پر حفظے ماں تقدم کے طور پر کر کے جاری ہے وہ سارا دھرے کا دھرہ رہ جائے جہاں تک سوال نے جی کہ president صاحب جو ہے وہ اس پہ دسکت کریں گے یا نہیں کریں گے اگر تو ان کو کہا جائے گا کہ وہ دسکت کریں تو وہ کریں گے اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہوں گے تو اس میں کوئی delay نہیں ہوگا تو اگر کسی جگہ پہ بھی کوئی reservation ہے کہ جناب ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے یا اس میں کوئی alterations کرنی ہے تو پھر اس میں delay ہو سکتا ہے otherwise i don't see کہ president of Pakistan delaying it ٹھیک ہے جی وہ تو بالکل نہیں ہو سکتا سو اس میں اس میں بالکل clarity رکھے exam میں سو ان کو اس پہ بحث جو ہے نا وہ ایک ایسے بن جائے گی ایک پندورا باکس کھل جائے گا سو اس میں میں دس examples دے سکتا ہوں لیکن اس وقت situation جو ہے president صاحب کی وہ نہیں ہے جس وقت وہ bridge building کا کردار ادا کرتے تھے اور chairman پی ٹی آئی کے ساتھ اور جو کرتا دھرتا ہے ان کے درمیان ایک bridge building کا کردار ادا کیا کرتے تھے وہ ابھی situation نہیں ہے after may 9 president صاحب جو ہے وہ ایک different role میں ہے different situation میں ہے different position میں ہے اور اس situation میں کوئی ifs and buts کی گنجائش نہیں ہے ان کے لئے تو اس میں تو بالکل clarity رکھے آپ ذہن میں اچھا تو اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی اور دس دن کے بعد یہ بیل اگر supreme court مسترد کر دے وقال senator علی زفر کے چلیں جی اگر supreme court اگر مسترد کر سکتی ہے تو وہ تو honorable supreme court ہے supreme court کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن پہلے جو انہوں نے decision دیا ہوا تھا election کا جو election کی date دی ہوئی تھی وہ بھی implement کروا دے تو بہت اچھا ہوگا یا اس میں جس نے implementation نہیں کی ہے ان کو جو لوگ اس پہ to be blamed ہیں ان کو بھی سامنے لے کے آ جائے تو ہمارے لئے بھی بہت اچھا ہو جائے گا first week of august or afterwards do you see کہ کوئی ناہلی کوئی سزا کوئی گرفتاری دیکھیں ناہلی گرفتاری ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے لیکن خواہشات جو ہیں کچھ لوگوں کی یا جو پی ٹی آئی کے چیئرمن کی آپ بات کر رہی ہیں ان کے operators جو ہیں ان کی خواہشات کچھ مختلف ہیں خواہشات یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ ممکن ہے یہ ہو کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہ ہو ممکن ہے یہ ہو کہ جناب وہ گرفتار ہو ٹھیک ہے ممکن ہے یہ خواہش کی جائے کہ وہ ناہل بھی ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جا کے جب وہ بالکل مارجنلائزد ہو جائے تو پھر جا کے الیکشنز کی طرف جایا جائے کیونکہ already کئی لوگ جو ہیں اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور مزید شاید چھوڑ کے چلے جائیں لیکن آئی پرسنلی تینک ایوری ڈی پاسنگ بائی جو وہ جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے اب وہ ریگریٹ والی سیچویشن میں چلے گئے ہیں اور وہ نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں وہ بالکل انڈرگراؤنڈ ہو گئے ہیں وہ لو پروفائل ہو کے بیٹھ گئے ہیں سو یہاں تو وہ ڈیسائیڈ کریں تو پھر ون ون سیچویشن ہوتی ہے اوپننٹس کی ٹھیک ہے یا ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو اس میں اگر انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ اسیملیاں جو ہے وہ تحلیل ہو جائیں اپنی مدد پوری کر لیں ختم ہو جائیں تو پھر یہ جو پارٹیز جو دو نئی پارٹیز آئی ہیں ان کو جا کے وہ جوائن کریں گے چاہے اس میں پرویز خٹک ہو یا جائیں گے ترین صاحب ہوں یا ان کے علیم خان صاحب کی پارٹی کو جوائن کریں گے اس وقت کا اگر انتظار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے فیر اناف اس وقت تک بالکل ایسا ہی لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ جناب اپنا ٹینئور پورا کر لیں تو پھر اپنا اپنا راستہ یہ متعین کریں گے بٹ دین اگین آئی پرسنلی تنگ کہ اٹس اٹرکی گیم ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب پہ پنامہ کا کیس بنا تھا تو یہاں پہ مجورٹی اف دی پیپل ور اف دی اپینین کہ جناب میاں نواز شریف تھی سیاست موگ گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا میاں نواز شریف باؤنس بیک کیے ٹھیک ہے واپس آئی نون لیگ ٹھیک ہے ٹائم لگا آپ تو کہہ رہے تھے اگست میں جلسے کی تیاری ہو رہی ہے ابھی بھی آپ اپنی خبر پہ قائم ہے کہ وہ اگست میں آ رہے ہیں ملکل جی مطلب انہوں نے دیکھیں اب اس سے زیادہ کنفرمیشن ایک صحافی کیا دے سکتا ہے اب اس کا سورس جو ہو وہ دن رات اگر میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہو اور وہ بندہ کہے کہ جناب چودہ اگست سے پہلے پہلے میاں نواز شریف آ جائے گا تو میں اس کو تو اس پہ مجھے ڈیپینڈ کرنا پڑے گا اس سورس پہ اور جلسے کی تیاری جلسے کی تیاری تو اس سورس نے نہیں بتائی یہ تو اندر خانے پچھلے اب تو ڈھائی تین ماہ ہو گئے کہ ریسیپشن کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ ریسیپشن جو ہے اتنی آلی شان بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ انہوں ساری پورا پاکستان دیکھیں اب وہ کیا ریسیپشن ہے لیکن اس کی تیاری مریم نواز صاحبہ نے کرنی تھی وہ تو خاموش ہیں بالکل انہوں نے محول بنانا تھا ایکٹیویٹی انہوں نے سٹارٹ کرنی تھی جی وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن بیچ میں گیپ سیاسی پارٹیاں بیچ میں گیپ اس لیے دے دیتی ہیں کبھی کبار کہ جناب وہ جو گیپ آتا ہے بیچ میں اس میں جو مین لیڈر ہے جس کا ووٹ پینک ہے اس وہ ان دس پرٹیکلر وے میاں نواز شریف اگر آ جاتے ہیں چودہ اگرس سے پہلے پہلے پاکستان میں تو ان کو جو جس طریقے سے ریسپشن مل سکتا ہے اگر بیچ میں لوگ چلتے رہیں یا بیچ میں لوگ انٹریکٹ کرتے رہیں یا انگیج کر کے رکھیں ماسز کو تو شاید وہ امپیکٹ نہ بن سکے ہاں قریب جا کے بالکل آنے کے قریب جا کے دو چار دن پہلے اگر وہ امپیکٹ بنانا شروع کر دیا جائے تو then it's a different ball